اسلام علیکم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آدیس فلیورز میں کافی عرصے بعد میں جو ہے ایک کچھ ویڈیو بنا رہا ہوں رلیٹی ٹو کوکنگ کیونکہ کافی عرصے بعد میں کوکنگ کرنے لگا ہوں تو ابھی میں آپ کو بسکلی ان لوگوں کے لیے جو ہوسٹلز میں رہتے ہیں اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں سٹوڈنٹس یا جو باتی لوگ ہوتے ہیں جو گھروں پر نہیں ہوتے ہوسٹلز میں یا فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں اور باہر کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر کا کھانے کا بھی دل کرتا ہے آپ خود کوکنگ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوتا میں جلدی سے آپ کو چکن کی ایک ریسپی بتانے لگا ہوں بلکل سمپل بلکل آسان جلدی سے بنے گی کوئی انگریڈینٹس اسپیشل نہیں بس ایک مسالے کا ڈبا آپ نے لانا ہے اور یمی چکن کورما آپ کے لیے تیار ہو جائے گا سو لیٹس گیسٹ سٹارٹڈ پہلے ہم نے کیا کر لینا ہے کہ ہم نے ڈالنا ہے اس میں آئل یہ گیا جناب اس میں آئل آئل آپ نے اندازے سے ڈالنا ہے بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت خم بھی نہ ہو اور اس کے اندر ہم کرنے لگے ہیں یہ جناب گیا آنین اس کے اندر اچھا ریسپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے میں کوشش کروں گا جلی جلی بناوں اور زیادہ ٹائم نہ لگا ہوں آنین کو ہم فرائے ہونے دیتے ہیں یہ پیاس جب بلک ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تھوڑے سے لہسن باتی لہسن ہم چکن ایڈ کرنے کے بعد ڈالیں گے اور ڈال دینے ہیں ٹماٹر ہر اینڈ ہم ٹھوڑا بار میں ڈالیں گے تاکہ وہ بہت زیادہ پک نہ ہوئے اس کو یہاں سے نکال لیتے ہیں چلیں جی ابھی ہم نے ٹماٹروں کو ٹھوڑا بھولنا ہے ایسے اس کو دم پہ رکھ دے ٹماٹروں کو تاکہ گل جائیں جی اس طریقے سے ہم نے ٹماٹروں کو بلکل گلا دینا ہے ٹماٹروں کو اور پیاس کو ٹھیک ہے اس کو سمیش کریں اچھے طریقے سے سمیش کریں تاکہ بلکل جناب کیا کہتے ہیں اس کو گل جائیں بلکل ٹھیک ہے گریوی بن جائے بلکل اس کی جی یہ بلکل گریوی بن چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے چکن پکڑی اس میں ہم ڈالیں گے مرحی یہ جناب اس میں گئے چکن اور اس کو ہمیں تھوڑا سا اس میں پھرائی کرنا ہے تھوڑا سا پکانا ہے اس کے بعد اس میں ہم اس کا مین انگریڈین مسالہ ڈالیں گے اور یہ تقریباً تیار ہونے والی ہے بس تھوڑی سی دو چیزیں اور رہ گئی ہیں سو اسٹے وید آس یہ دیکھئے جی یہ مسالہ ابھی کون سا مسالہ ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اچھا میں تھوڑا سپائسی کھاتا ہوں اس لیے میں نے زیادہ ڈالا ہے تو آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنا سپائسی یا کتنا سپائسی نہیں کھاتے یہ جو میں نے ڈالا ہے یہ ریکمینڈ ہوتا ہے سیون ہنڈڈ گرامز سوڑا ہے سوڑا ہے یہ چکن تھوڑا ہے اس میں سارا ڈالا ہے در ریزن بین کہ مجھے ہی سپائسی پسند ہے اچھا مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے پوراں سے پہلے پانی بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ مسالہ بہت زیادہ جل نہ جائے پانی ایڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آگیا پانی پانی بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا بس اتھنا ڈال دیں کہ یہ گل جائے اور گری بھی بھی بن جائے یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا جناب اس کو تھوڑا سا پکاتے ہیں اس میں ہم نے یوگرٹ ایڈ کرنا ہے سو سٹے ویڈ آس اچھا اب اس میں میں ایڈ کرنے لگا ہوں باقی ماندہ گارلک اور یہ گرین چلی سکٹی بھی بھی اور ثابت گارلک کلاب ادرک بھی ڈال سکتے ہیں ادرک میرے پاس اویلیبل نہیں تھا جنگر گارلک پیسٹ ایڈ میں نے صرف گارلک کی کام چلا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد اب ہم آئیں گے اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ یہ ضروری ہے یہ مست نہیں کرنا یہ گیا یوگرٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں سارا تاکہ ضائع نہ ہو اب اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے کہ یہ چکن جل جائے مسالہ گھی سے الگ ہو جائے اس کے بعد یہ تقریباً تیار ہو جائے گی اس میں ایک ایکسٹرا چیز میں ایڈ کرنے والا ہوں ایک ایکسٹرا مسالہ آپ کہہ لیں وہ ضروری نہیں ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے مسالہ بھی میں نے کون سے ڈالا تھا وہ تو آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے جناب یہ ڈبا یہ دیکھیں جی یہ ڈبا میں یوز کرتا ہوں کورما مسالہ جس طرح ان لوگوں کے لئے ہیں جو ہوسٹلز میں رہتے ہیں فیملی سے دور ہوتے ہیں تو وہ ایڈی میٹ مسالہ یوز کر کے اسمائسی یا یمی چیزیں اپنے لئے بنا سکتے ہیں اب اس میں میں اچار گھوٹ مسالہ میں آپ کو رکھا دیتا ہوں اس میں کچھ سپونز میں اپنے ٹیسٹ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے یہ آپ کے ٹیسٹ پہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ایک چمچ میں میں ڈال دی ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ سور سا ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست اروما آنا شروع ہو گیا اب اس اس کو ہم نے دم پہ رکھنا ہے گوش کو گلنے دینا ہے اور جو اس کا آئل ہے وہ سالن سے الگ ہو جائے گا وہ ایک اچھی سی لیئر بنے گی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی رہیے گا جی تقریباً بیس منٹ دم پہ رکھنے کے بعد ابھی میں اس کو ہٹانے لگا ہوں واو دیکھیں آئل اوپر آگیا ہے باقی گریوی نیچے چلی گئی ہے ابھی اس کو ہم سرف کرتے ہیں اور ٹیسٹ یمی ہے میں پہلے بھی ٹرائے کر چکا ہوں اس میں ایک لاسٹ چیز میں داننے لگا ہوں یہ بھی اوپشنل ہے کیونکہ آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بیچلرز لوگوں کے لیے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں یہ اوپشنل ہے یہ اوپشنل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈالیں لیٹ می شو یوں یہ ہے جناب خشک البخارہ اگر یہ اویلیبل ہے تو ڈال دیں اس سے بھی تھوڑا سوور ہو جائے گا اور یہ کھانے کے دران جب نوالے میں آتا ہے یہ اوپشنل یہ جی ڈش ہماری تیار ہے اس کو آپ کھائیے چینل کو چاہیں تو سبسکرائب کردیں لائٹ کرنے اور تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں میں فن کیلئے کرتا ہوں اور یوزلی مجھے سپائسی اور چٹھارے دار چیزیں پسند ہیں تو اسی طرح کی چیزیں میں بناتا ہوں اس کو آپ پرائی کی دی اور پھر ہمیں بتائیے گا لائٹ کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی